اسلام علیکم میس سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ گفضہ مانس ہوں گے خوش باش ہوں گے اور اب تک کی تازہ ترین جو تین سے چار خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری تھی جناب ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ اور ہماری فوج کا کیا ردعمل ہے یہ جو بھی ملک کے اندر اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر میں آپ کو بڑی خبر جو ہے وہ دینے جاری ہوں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ شا معاملات ہو رہے ہیں اور معاملات کدھر سے کدھر کو جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی آپ کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ایک نیا رولا لپا جو کہتے ہیں نا وہ ڈال دیا ہے اور وہ اپنی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اپنی حکومت الگ سے بنائیں گے اور ملک توڑنے کی بھی بات کی جاری ہے اور اس کے علاوہ فردوس عاشق وان صاحبہ جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں جاری ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ابھی دو تین دن پہلے بھی ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ ایک خاتون سے جب بوٹ مانگنے کے لیے گئی اور اس خاتون نے جب ان کو ان کے پرانے وعدے یاد دلائے تو وہاں پر بھی فردوس عاشق وان صاحبہ جو ہیں وہ ان سے نراز ہو گئی اور آج جو ہے اس نے ایک پولیس اہلکار کو تھپڑ مارا تو یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کر لیتی ہوں فردوس عاشق وان کے والے سے پھر میں آر بی چیف کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں بیسیکلی اس وقت ایک ویڈیو بہت زیادہ روٹیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ جس میں فردوس عاشق وان صاحبہ جو ہیں وہ ایک پولیس اہلکار کو تھپڑ مارتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ فردوس عاشق وان کا جو تعلق ہے وہ اس تحقام پاکستان پارٹی سے ہے اور جناب یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پولیس نے جو ابھی تک بتایا اس کے ایک آرڈنگ لیون نے کہا ہے کہ فردوس عاشق وان نے گزشتا روز سیالکوٹ میں پولیس اہلکار کو تھپڑ مارا پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے پہ فردوس عاشق وان کے خلاف اب تک ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے مقدمہ درج ہو گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ فردوس عاشق وان کے خلاف پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے کا جو مقدمہ ہے وہ اے ایس آئی امجد کی مدیت کے اندر جو ہے وہ سیالکوٹ کے تھانہ صدر میں درج کیا گیا ہے یہ مین کینٹ ہے وہاں پر یہ تھانہ ہے وہاں پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے علاوہ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ای این اے سیونٹی یعنی کہ ستر سیال کورٹ میں گورمنٹ ہائی سکول گنہ کلان کے اندر جو ہے الیکشنز کی ڈیوٹی پہ تھا جس وقت فردوس آپا جو ہیں ان کے ان کے ساتھ بحث ہوئی اور اس کے بعد فردوس آپا نے جناب کیا کیا کہ زوردار زناٹے دار تھپڑ اس کو جڑ دیا اور فردوس آپا کے جو شورٹ ٹیمپریمنٹ کے بارے میں پہلے بھی بہت ساری شکایات آتی رہتی ہیں اور اب فائنلی جو ہے ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بڑی خبر دیتی چلو کہ سیال کورٹ کے اندر جو خاجہ آصف کی جیت ہوئی ہے ان اے سیونٹی ون کا یہ جو حلقہ تھا جس میں ریحانہ ڈار کو شکست ہوئی ہے اب فائنلی ریحانہ ڈار نے خاجہ آصف کی کامیابی کو عدالت کے اندر جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کو بتاؤں کہ ان اے تھرٹی لاہور سے نواز شریف کی جو کامیابی ہوئی ہے یاسمن راشد کے مقابلے میں تو یاسمن راشد کے مقابلے میں یہ جو نواز شریف جیتے ہیں اس کو بھی عدالت کے اندر جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب جو شویب شاہین ہیں انہوں نے این اے فورٹی سیون اسلام آباد کا نتیجہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتی چلوں کہ شیخ رشید جو ہیں ان کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا ہے شیخ رشید کو ابھی تک رہا کر دیا گیا ہے اور کچھ خبریں جو آ رہی تھی پچھلے دنوں میں جس کو کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ عمران خان کے ساتھ دوبارہ باتچیت ہو رہی ہے اور عمران خان کے پاس جیل کے اندر کچھ لوگ گئے ہیں اور دوبارہ سے ان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آج شیخ رشید کا رہا ہو جانا اس کا سب سے بڑا اندیا تو ہے ہی ساتھ ہی ایک اور خبر آپ کو بتاؤں گی شاید اس کی وجہ سے آپ کو اس پہ زیادہ یقین آئے گا اب خبر یہ ہے کہ نو میہ کے واقعات میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کی بارہ مقدمات کے اندر جو ہے وہ زمانت منظور کر لی گئی ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف نو میہ کے واقعات سے متعلق مقدمات کی سماعت جو ہے وہ انصداد دہشتگردی عدالت راول پنڈی کے جج ملک عاصف جو ہیں اجاز عاصف انہوں نے کی اور پی ٹی آئی کے وکیل تھے جی شراز احمد رانجھا عدالت کی اندر جب وہ پیش ہوئے تو بارہ مقدمات میں زمانت کی جو درخواست انہوں نے کی اور اس کے بعد پروسیکیوشن کی طرف سے محلت کی استعداہ کی گئی جسے عدالت نے مسترد کر دیا اور انصداد دہشتگردی عدالت نے تمام بارہ مقدمات میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا اس کے علاوہ جو آپ کو خبر دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اب اپنا اعلان کر دیا ہے جس کے اکارڈنگلی ان کا کہنا ہے کہ وفاق اور پنجاب اور خبر پختونخواہ کے اندر وہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کیا جاتا تو بالکل وہ کیا جائے گا جو مجیب نے کیا تھا یعنی کہ جو بنگلہ دیش بنانے کی کوشش کی تھی یعنی پاکستان کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کا بھی بڑا اس کے اوپر بیان جو ہے وہ آ گیا ہے اور آرمی چیف اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں کیونکہ تمام لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ آرمی چیف کا کیا موقف ہے وہ بھی پتا چلے تو جناب آرمی چیف جو ہیں ہمارے ان کا جو بڑا بیان آیا اس کے اکارڈنگ لی انہوں نے کہا ہے کہ انتشار موضوع نہیں ہے دعا ہے کہ انتخابات ملک میں معاشی استحقام اور خوشحالی لائیں اس کے علاوہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف نے عام انتخابات کے کامیاب انعقاد کے اوپر قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات کے انعقاد پہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتیں مبارک بات کی مستحق ہیں آرمی چیف نے عام انتخابات میں تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی حق کے رائے دہی کے لیے آزاد آنا شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عظم کا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ مشکلات کے باوجود محفوظ انتخابی ماحول بنانے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں میڈیا سیول انتظامیہ اور عدلیہ کے تعمیری کردار کو قومی تاریخ میں سب سے بڑی کامیاب انتخابی مشک کے کامیاب انقاد کو ممکن بنایا گیا سربراہ پاک فوج نے یہ بھی کہا کہ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہیں غور کرنا چاہیے کہ ملک آج کہاں کھڑا ہے اور باقی اقوام میں ہمارا صحیح مقام ہونا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ عوامی منڈیٹ کے تائین کی مشک ہے اور انہوں نے کہا کہ جمہوری قوتوں کے نمائندے حکومت ملک کے متنوے سیاست کو قومی مقصد کے ساتھ بیتر طریقے سے پیش کرے گی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام نے آئین پاکستان پر اپنا مشتر کا اعتماد ظاہر کیا سیاسی جماعتیں سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ قوم کے اعتماد کا جواب دیں پچیس کروڑ عبادی والے ترقی آفتہ ملک کے لیے جو ہے وہ انتشار موضوع نہیں ہے دعا اور خواہش ہے کہ یہ انتخابات ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام جو ہے وہ لے کر آئیں لیکن بات یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ جو سیاسی انتشار ہے وہ نہیں چلے گا جبکہ بینیسٹر گوہر اور ان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی کی وہ ملک توڑنے کی دھمکیاں دے رہی ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے ہم اسے چیلنج کریں گے ہم فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو اب ساری گیم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس کے اوپر آ کے رک گئی ہے کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ انڈیپینڈنٹس جس پارٹی میں جائیں گے اس پارٹی کا پلڑا بھاری ہوگا اور اگر فرض کریں کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں نون لیگ میں چلے جاتے ہیں یا وہ پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں یا ان کی ایک مخلوط حکومت بنتی ہے تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی یہ جیالیں ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر ریسٹ نہیں رہنے دانا وہ جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان ریسٹ ہی پیدا کرنا ہے انہوں نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے ملک کے اندر انتشار جو ہے اس کو پیدا کرے اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ جناب انہوں نے ترجمان جو پی ٹی آئی ہیں انہوں نے اسی طرح کا ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں ساتھی وہ کہہ رہے ہیں مختلف آپشنز کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں اور معظم بٹ نے کہا کہ صوبے اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کریں گے کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ اکثریتی پارٹی ہے کسی سے اتحاد کر کے حکومت قائم کرنا قبل از وقت ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہماری امیدواروں کو ازاد کہہ رہی ہے لیکن پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا حوالہ دیا تھا جبکہ پی ٹی آئی نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ بھی جاری کیے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت بنانے کے لیے پی ٹی آئی نے اپنا اجلاس طلب کر لیا ہے اور اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پی ٹی آئی کے اس منڈیٹ کو نہیں مانا جاتا یا ازاد امیدوار دوسری پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں تو ہم پیچھے سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہی ساری کی ساری سازش کریں گے پاکستان کو توڑنے کی بات کریں گے اور عمران خان نے سکون اور چین سے نہ خود بیٹھنا ہے اور نہ دوسروں کو بیٹھنے دینا ہے یہ ہے جی اوورال اس کی ٹوٹل سمری یہاں کچھ چور خبریں جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جو اب تک کی تازہ ترین خبریں ہیں اس میں جو سب سے مین خبر اس وقت آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ شمالی وزیرستان کے اندر فائرنگ سے محسن دعور جو ہیں ان کو زخمی کر دیا گیا ہے جو کہ ایک اچھی خبر نہیں ہے اور شویب شاہین نے این اے فورٹی سیون اسلام آباد کا نتیجہ جو ہے وہ بھی ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ ڈی آئی خان کے اندر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے اور اے ایس آئی جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے اور جوابی فائرنگ میں تین دہشت گردوں کو اب تک ہلاک کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ آن چودری جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی لیڈ کے ساتھ جیتے ہیں اور آن چودری کے بارے میں جن لوگوں نے غلط قسم کے کومنٹس کیے تھے اس کے اوپر آن چودری کی جو اہلیا ہیں یعنی کہ نور بخاری ان کا رد عمل سامنے آیا ہے اور آپ کو یہ بتاتی چلو کہ پاکستان کی سابقہ آدھا کارہ ہیں جی ویٹرن ایکٹرس ہیں جی نور بخاری انہوں نے شوہر اور استقام پاکستان پارٹی کے امیدوار یعنی کہ آن چودری کی جیت پر ان کی پوسٹ کے اوپر نامناسب تفسرے کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا سرکاری اور غیر سرکاری حتمی نتائج کے مطابق نور بخاری کے جو شوہر ہیں آن چودری انہوں نے پنجاب دوار سلمان اکرم راجہ کو شکست دی شوہر کی کامیابی کے بعد نور بخاری کی سوشل میڈیا پوسٹ پر سارفین نے غیر اخلاقی تفسرے کیے جس پہ نور جو ہیں انہوں نے پوسٹ پہ سٹوری میں اپنے کمنٹس کرنے والوں کو قرارہ جواب دیا سابقہ ادھاکارہ نے کسی کا نام لیے بغیر لکھا کہ سارفین اپنا غصہ ان کی پوسٹ پر نہ اتاریں اور مہربانی کر کے اپنے منفی سوچ کو خود اپنے حد تک محدود رکھیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس شخص کو اپنے گھر میں کوئی سالن نہیں دیتا یعنی دوسری بار کوئی سالن نہیں دیتا دوسری بوٹی نہیں پوچھتا وہ بھی سوشل میڈیا پر آ کر معروف شخصیات کے خلاف لکھتے ہیں نور بخاری نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگ اپنی بھڑا شخصیات کی سوشل میڈیا پوسٹ پر آ کر نکالتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ واضح نہیں کیا کہ سارفین نے ان کی کون سی پوسٹ اور کس طرح کے منفی کمنٹس کی ہیں اصل میں لوگ اون چودری کے اوپر کافی تنقید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اون چودری جو ہے ان کو گلی میں کوئی راستہ نہیں دیتا تو اون چودری کو کوئی ووٹ کیسے دے گا اسی لئے انہوں نے کہا کہ جس کو کوئی سالن نہیں دیتا وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ آ کر کیسے کر سکتا ہے تو اصل میں اون چودری کا جو دفاع ہے وہ کیا اور ساتھ ہی آپ کو یہ اور خبر دے دوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن نے ایک قومی اور دو صوبائی نشستوں کے نتائج جو ہیں وہ روک دیئے ہیں اور دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ این ایٹی ایٹ خوشاب سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس ایٹین گھوٹ کی اور خیبر پختون خواہ کے حلقہ پی کے نائنٹی کوہارڈ کے متعدد پولنگ سٹیشن پر جو ہے وہ پولنگ میٹیریل چھیننے اور دہشتگردی کے واقعات کے باعث جو ہے وہ پندرہ فیبرری کو دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے جبکہ متعلقہ حلقوں کے نتائج جو ہیں ان کو روک لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں سب کچھ ہوگا تجمعان کے مطابق این اے ٹو فورٹی ٹو کراچی کے ایک پولنگ سٹیشن پر توڑ پھوڑ کے واقعات کی شکایت پہ ریجنل الیکشن کمیشنر کو تحقیقات کر کے تین دن کے اندر کمیشن کی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایات جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم تمام نشستوں کے اوپر جن جن کے اوپر ان کو شک ہے عدالت کے اندر چیلنج کریں گے اور یہ سب کچھ ہوگا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مصدق ملک جو ہیں وہ آئیویتے جیو کے سکرین پہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو ان اس طرح کی چینلز جو مزاک اڑا رہے ہیں ان کو وہاں پر آ کر بائیکارٹ کرنا چاہیے لیکن وہ جاتے ہیں بہرحال مصدق ملک نے کہا کہ ہاں ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جتنے بھی پولز آ رہے تھے اس کے سب سے پاپولر جماعت جو ہے وہ پی ایم ایل این تھی لیکن یہ جو نتائج آ رہے ہیں یہ اس کے برقس آ رہے ہیں اور چیزیں بلکل ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں اب اس وقت جو پوزیشن مستحکم ہے وہ ہے جی پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب کی کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ چاہے تو الائنس کر لیں کس کے ساتھ جی ٹی آئی کے ساتھ اور وہ چاہے تو الائنس کر لیں نون لیگ کے ساتھ تو اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کے ساتھ الائنس کرتا ہے پہلے تک جو سیچویشن تھی اس کے اکارڈنگلی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ پرائم نیسٹر ہوں گے لیکن اب پرائم نیسٹر بننے کی چانسس جو ہیں وہ بلاول کے بھی ہو گئے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بائیڈن جو ہیں امریکہ سے ان کا تعلق جو زرداری صاحب کے ساتھ زیادہ اچھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر امریکہ کے جس طرح بات کی جاتی ہے کہ امریکہ سے پوچھ کے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو اگر امریکہ کے کوٹ میں یعنی یہ بال پھینکی جائے اور ان سے پوچھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو ٹلٹ ہے وہ نیواز شریف کی نسبت زیادہ ہوگا کس کی طرف بلاول کی طرف لیکن آدمی چیف کا ردعمل بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے اور باقی صاحب کا ردعمل بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے فیصلہ جو ہے وہ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے تو بہرحال جناب باری ہے جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آرمی چیف نے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ردعمل ہے اور پی ٹی آئی جو انتشار کی سیاست ابھی بھی چلا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے فردوس آپا کے اوپر جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور یہ بھی بتائیے کہ جتنی بھی جگہوں سے خاص طور پر سیال کوٹ سے یا آ نواز شریف کی سیٹ سے جب اس کو عدالت کے اندر چیلنج کر دیا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ویلاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کریجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے